اسلام علیکم خبرہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین حضرات شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے عمران خان اور مراد سعید کے ساتھ جناب کیا حال ہے آپ کے لوٹے ہوئے کابوں نے ہم کو یہ سکھایا ہے دل نے جسے پایا تھا نوٹوں نے گوایا تو خوٹین حضرات ہمارے ساتھ اس وقت تین چار لوٹے بھی موجود ہیں اور یہ بدنصیب وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے نا خدا ہی ملا نا وسال سنم نا ادھر کے رہے نا ادھر کے اچھا جی آپ Aliyda کیوں بیٹھے ہوئے ہیں میں سارے اڈمہ بکرا ہے گا میں اے نادے نال دے ہی لیکن हیں تو لوٹے ہی نا بھائی لوٹے ہی ہے 혹ار یکا نقی لگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر پیسے کے ساتھ بیچا ہے اس نے اپنی وفاداریاں صرف دوستی نبانے کے لیے چینج کی ہیں تو سر اینڈ ریزالٹ تو ایک ہوا نا لوٹا تو لوٹا ہوا ابھی تو سر پہ دیکھیں لوٹا پہن کے بیٹھا ہوا ہے سر کے اوپر اس نے کوئی ملکہ برطانیہ کا تاج نہیں رکھا ہوا بابا جی آپ بتائیں تو صحیح کیا آپ کا معاملہ کیسے مختلف ہے آ یار میں بتا دیتا ہوں تمہیں جی کہا سر بتائیں یہ آپ کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے یہ تو خیر خبیص لوٹے ہیں نا کچھ روحیں ہوتی ہیں کچھ بدروحیں ہوتی ہیں پرستان میں محض پریہیں ہی نہیں ہوتی ہیں جنات بھی ہوتے ہیں دیو بھی ہوتے ہیں اور خبیص بھی ہوتے ہیں سر خبیص کون ہوتے ہیں خبیص عام طور پہ چڑیل کے مذکر کو کہا جاتا ہے جب آئی ہے چڑیل دیکھا رہا جن نہیں ہوتا خبیص جن ہی ہوتا ہے جو بتینت جن ہوتا ہے کیونکہ بڑے بڑے نفیص جن بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہر جن خبیص نہیں ہوتا لیکن ہر خبیص جن ضرور ہوتا ہے اچھا میں بتا رہا تھا آپ یہ جو جہنگیر ترین گروپ ہے جے جے اس بابے کا اس گروپ سے تعلق ہے اچھا 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 یعنی اس نے دوستی نبائی ہے صرف دوستی نبائی ہے اس نے بابا جی یہاں کھاں میں نے آپ کو ماف کر دیا واہ 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 یہ ہوتی ہے فراق دلی بابا جی مہت ٹکاٹ بھی لائے دیوں کیوں جی ٹکٹ دیں گے آپ یہ میں نہیں کہہ سکتا جناب یہ زیادتی ہو رہی ہے نا دیکھیں یہ معافی مل جانا بہت ہے آپ تائب ہو کے واپس پارٹی میں آئے ہو سکتا ہے آپ کا بہت سی واپس پارٹی میں آ جائے جنگیر ترین والا کیا معاملہ ہے آج کل سنے بڑی صلح صفائیوں ہو رہی ہیں دیکھیں جی جنگیر ترین has always been a good friend of mine آج بھی وہی ہے آفتہ آپ یہ جنگیر ترین ہو گئے علیم خان ہو گئے پہلے میں اپنی کلیریفکشن کرنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں سیاست میں انسان بہت لیٹ جا کے سیکھتا ہے میں نے بھی لیٹ سیکھی خان صاحب شکریہ یعنی جنگیر ترین بھی اور علیم خان بھی یا لیکن نہیں علیم خان ہے لیکن دوست تو ہے نا تین مہینے کی سٹرگل نے آپ کو اتنا کچھ سکھا دیا یہ ہوتے ہیں فیوز و برکات ایڈورسٹی کے یہ آپ کو سکھاتی ہے آپ نے جیسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں بھی یہی کہہ رکھا ہے یہ بھی ایک لوزر کرتی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی خان صاحب آپ بہت دل جگرے والے آدمی ہیں کیونکہ آپ کنفیشن دیتے ہیں لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں اچھا ان کے بارے میں کیا کرنا ہے خان صاحب ان کو کبھی مات نہیں کرنا لوٹے ہوئے کاموں ہم کو یہ سکھایا ہے بس اب موج کرو اچھا بس اب چھپ رو گانے دو گانے دو اچھا لگ رہا ہے خان صاحب کو آپ کا گانا اچھا لگ رہا ہے ڈڈڈا دل تنگ چاہ کی تاہیے ڈڈڈا دل تنگ چاہ کی تاہیے ڈڈا دل تنگ چاہ کی تاہیے ڈڈیل نے جسے پایا تھا ڈڈو نے گوایا ڈڈا دل تنگ چاہ کی تاہیے ڈڈیل نے جسے پایا تھا ڈڈا دل تنگ چاہ کی تاہیے ڈڈا دل تنگ چاہیے طور پھ chains alous م환کار به میں تو کہے تو خان صاحب آپ ان لوگوں کا نمبر بڭھ کریں اور جن کے آپ نے نمبر بڭھ کرے اون کے کولیں تاکہ باک آگے بڑھیں وووو مجھے لگتا ہے مراد سعید نے بھی بہت سیکھا In crisis س تو جو نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ مانا کہ میں فیل جہاں ہے ہسی ہے تو جو نہیں ہے تو ایسا بھی آپ کو محضوظ کروا رہے ہیں تاکہ آپ کا دیان من رنجن کی طرف رہی اور زمنی انتخابات ہم جس سے باز لے اوڑے ایسا میں ہونے نہیں دوں گا اکھارے میری لیاس کے اوپر سے یہ ہوگا بھائی بڑی وزنم کی باتیں بتا رہے ہیں آپ کو یہ جس دھوپ میں ہم نکلے ہیں نا لانگ مارچ اس دھوپ نے ہمیں بہت سکھا دیا افتاب اتنی ہرڈلز اتنا دھوان ارے افتاب صاحب بٹی میں جل کر کھلدن بن چکا ہے دنیا کے کوئی طاقت اسے ہارا نہیں سکتی اسے ہٹا نہیں سکتی اسے تباہ نہیں سکتی مانی ہے انہوں نے مانی ہے خاترے گھر زخبر کھوما خان صاحب آپ کا شپائی ہے بیٹا ہے آپ گواہ رہی ہے اتب صاحب لوٹے ہوئے ہیں جو ہو بھی ہیں اسی تاڑے پہر چمیں جب سندھ ہاؤس میں چھپ کے بیٹھے تھے اس وقت یاد نہیں آیا اس وقت ان کا خیال تھا خان صاحب کہ یہاں سے نکلیں گے کروڑوں چھاپیں گے نواز شریف سے ٹکٹ لیں گے بارے دگر ہاؤس میں ہوں گے آپ باہر سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہوں گے انہیں کیا پتا تھا کہ دو گھنٹے بعد ہوا ہی اور ہو جائے گی سر ویسے وہ شیئر سنا دے اندھیرے میں تھے جب تلک زمانہ سازگار تھا چراغ کیا جلا دیا ہوا ہی اور ہو گیا الانے والدہ باہو لوٹے ہو لے ہیں کبکاتم سمب ان کو چپ کر رہے ہیں میرے کانوں میں درد ہو رہے ہیں مراد صحیح صاحب کیا ہی یہ دیاں چھاڑانا مارو اجابی صاحب عبدہ صاحب ٹکٹ دے لی تیار نے پھر لی لوں صاحب کے لی لیتے کیوں نہیں ہو صاحب میں انہیں دا عشق نہیں جان دے رہا گیا اچھا اچھا عشق نہیں جانے دے رہا صاحب ایک پرپوزر دے نئے دا ہاں جی حکم سر ایسا نو ٹگر دے دیں جننے پیسے سانو سائنے دیتے نے اسی اینا نو چندہ دے دیں دیل بری نہیں ہے ویسے یہ آپ کا مزار آف طب میں نے جب بھی چندہ لیا ہے اچھی کاؤس کے لیے لیا لاؤ جی میں لگنا خان سادا ذہن بن رہے تم تو بھی کہہ رہے تھے حمزہ صاحب ابھی تیار ہیں ہاں جی تیار ہیں میں کہ دو کہ نہیں ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں دمی میوزیم سے حمزہ شہباد اسلام علیکم میاں صاحب میاں صاحب کیا حال چال ہے پاسشاہ سلامت کیا حال ہے یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں جناب یہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں خان صاحب کو تو کالیں پرائیم میریسٹر صاحب کر رہے ہیں ہاں جی پرائیم میریسٹر صاحب کی سنائے کالیں ملیں آ رہی ہیں مس کالیں ساری اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں الیکشن ریفارمز پہ بات کریں اہم تیناتیوں پہ بات کریں تو کیوں نہیں جاتے آپ معیشت پہ بات کریں اوہ جی معیشت پہ تو ہوتی رہے گی یہ جو فوری نویت کی چیزیں ہیں بعد میں جنن شور مچانا ہے کہ الیکشن کمیشن پہ یہ ہو گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وہ ہو گیا ہلکہ بندیوں میں یہ ہو گیا فلانی مشین پہ یہ ہو گیا تو ابھی جا کے کر لیں آف تاب میرا بس ون پوائنٹ اجنڈا ہے وہ اگر یہ مان لیتے ہیں تو میں پلکوں کے بل چلا جاؤں گا ون پوائنٹ اجنڈا کیا ہے ڈیٹ مجھے دے دیں میں آزر ہوں خیر یہ بات تو سب کو پتا ہے اچھا میاں صاحب ایک بات پوچھنا ہے آپ سے پوچھئے جناب یہ جو لوٹے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب بھی انہیں ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں ہاں ضرور ہم دینے کے لیے افتاب صاحب تیار ہیں یہ ٹکٹس ان کو ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں افتاب صاحب یہ ہمارا ساسا ہے یہ اپنے علاقے کے موززین ہیں یہ جناب ہیرانگی کی کیا بات ہے یہ ہمارے سپاہی ہیں بس مسئلہ آ رہا ہے بڑے میاں صاحب کی طرف سے وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ لوٹوں کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا پائی جنہوں سی ووٹا پا رہے سی میاں صاحب دہی لیڑ گیا سی آپ لوگوں کا غصہ بجا ہے میں آپ سب کی دل سے عزت کرتا ہوں اے میرے لوٹو اے میرے لوٹو لوٹو سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں لوٹو آپ گھبرائیے مت میں نے اپو جی سے جو ہے وہ بات کر کے رکھی ہے آپ بے فکر ہو جائیے آپ دیکھئے کہ افتاب صاحب ہم انہیں سینٹ میں اکوموڈیٹ کریں گے یہاں آپ سے اکوموڈیٹ نہیں ہو رہے سینٹ میں کہ بڑے میاں صاحب اجازت دے دیں گے افتاب صاحب یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو سینٹ میں نہیں ہوگا ہمزہ ہمزہ آپ بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے میں تو بیٹھا ہوں پہلے ہی اچھا مجھے نظر نہیں آرہا شکر آپ نے یہ نہیں کہہ دیا خان صاحب آپ بھی بیٹھ جائیے بسہ یہ جتنا آج کا لیلہ با ہے کیا بھی دے گا ابب صاحب یاد رکھئے کیا اوہو بات ہی بھول گیا آپ کہہ رہے تھے کہ سینٹ میں وہ مسائل نہیں ہوں گے جاناب امن جاناب امن جاناب امن کے آئے ہیں وہاں سے ہارنے والے نونڈی کی بغاوت پر اترائیں گے اور میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا اچھا آپ تقریب دانا کریں اچھا جی یہ بتائیں کہ زمنی انتخابات میں کیا کارکردگی پیش کرنے جا رہے ہیں آپ خان صاحب اے میرے خان صاحب ہاں سن رہا ہوں آپ کو بتا دوں کہ آپ کبھی نہیں رہا ہوں مجھے کیا رہا ہوں خافتاب صاحب ایک چیز اور بتاؤں ایک سیکنڈ بعد میں بتائیے گا ایک سیکنڈ ٹائم آؤٹ اری حمض صاحب خان صاحب ایک منٹ آپ کیا دم کیا دیتی رہتی ہیں خان صاحب کی پوجھ ان کے ساتھ ہے یہ قوم ان کے ساتھ ہے یہ ساری عوام خان صاحب ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں میں انہیں شیکل کرنا جانتا ہوں خان صاحب کو ہرکے میں نہیں لینا ہم ڈٹھ کے مقابلہ کریں گے ٹھیک ہے خان صاحب کو بات کرنے دیں میں بھی خان ہوں میں کیا وڑائی چھوں ہم کو یہ سکھایا ہے دلے 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 جسے پایا تھا تو حمضہ صاحب بھی کہا رہے ہیں آپ کے ساتھ میں گاہ نہیں رہا میں تو انہیں کہہ رہا ہوں عطاق صاحب کی چھپ کرو بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے میاں صاحب تینک یو بہت شکریہ بات پوری نہیں ہوئی چلے ٹھیک ہے بات میں کر لیں گے بات میں کیا کریں گے ارے بات میں کون جیتا ہے کہ جو ہے وہ تیری ظلف کے سر ہونے تک یہ جو ہے یہ آپ کی پارٹی میں بڑا انوگ ہے سارے استعمال کرتے ہیں اس کے بغیر مزہ نہیں آتا عطاق صاحب اچھا چلیں تینک یو بہر مچ آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ الیکشنز کے بعد ہوکہ مجھے بھی دیر ہو رہی ہے لینجی آپ نے سن لی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دے سکتے ٹکٹ پاہی یہ دیرنا دے چودہ سی تانوں پتا ہو دی کرنا تو بھی لاکریا سی حمزہ صاحب کی لیکن لنڈن بیٹھے رہے ہیں جنابے والا وہ نہیں چاہو دے ویسے بہت ستھرے کی ہے میں میاں نواز شریف کو اپریشیٹ کروں گا اس بات اور دیکھیں حالات نے آپ کے ساتھ ستھرے کی ہے غدار کے ساتھ ہوتی یہی ہے میر جعفر کے ساتھ کیا ہوا تھا میر صادق کے ساتھ کیا ہوا تھا حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کو اس مسنت پہ بیٹھنا نصیب ہی نہیں ہوا آپ کو مافی دے دی گئی ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے سار مافی نال کی ہوندھا ہے ٹکاٹ بھی دیوا ہو بابا آپ ان کی پارٹی میں واپس آ جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے میں مڑا ہے لا دے ماں اگر مافی مل گئے کیوں جی لا دے اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو اسطاع صلح صلح پہ مات کھم آپ کی اتنی عمد نہیں ہونی چاہیے اب آپ سارے نمونے ٹچ نہ کریں لوٹے ہوئے قابل دے مافی ہو گئی آپ کی مافی ہو گئی ہے ہو گئی مس کر دیں یہ بچیاں نمو دھاوا گیا یہ کہ جہاں جو گنی رہے یہی مو دکھاؤ گے اور کونسا مو ہے ان کے پاس ان کے پاس مو رہ کا گیا ہے بلکہ تم لوگ تو اپنے گھروں کے پر بڑے بڑے لوٹے لگاؤ خان صاحب ان کو مافی نہیں دینا وہ ان کو کب مافی دے رہے ہیں وہ لیکن جو ناراض دوست ہیں ان کے ساتھ تو ریفروشما ہو سکتا ہے اے یہ کیا کونسا موشما ہوتا ہے چکیل صاحب سے پوچھیں خان صاحب لیکن اپنے دوستوں کو تم ماف کریں گے میں نے کہا نا کہ میں نے سبق سیکھ لیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ اچھے لگتے ہیں یقین کریں آپ ان کے ساتھ اچھے لگتے ہیں تو آڈیاں خیران کو روزرہ ساڈے لو دو چار اور گلان تم نہیں واپس آ سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم نہیں اسی کی کارتازی کریں واپس آ سکتے جنگیر ترین آ سکتے اسی کو نہیں آ سکتے جنگیر ترین لوٹا نہیں ہوا تھا اس نے ووٹ بیچا نہیں اپنا تمہیں پیسے کس نے دیئے تھے نا ہی نے تمہیں تمہیں تو پھر اس کا کیا قصور ہے آ سا تو ہی بڑے دیل دے آدمیوں قسم آلی گا لو چاہتے دو بسکوٹ بہت یاد آن دے میریٹ میں بیٹھ کے جو کھایا پیا وہ کیا دے چھڑ دے پڑے ہو نہیں کسے کھا دے جاندہ اللہ آل دے دو بسکوٹی بہترین ان دے حرام دا فائی سٹار جو بھی کھا لو بیکار ہے واہ واہ بڑی جلدی احساس ہو گیا ساڑے بھی لو آو ساڑے سیرانو پیڑ چڑ گئی ابھی چڑے گی بیٹا تو آقا نے ہرے کہ میں کٹے نے لاشاں پاہ گئی یا مت یہاں دے ایسی ہوگا ساری عمر کے لیے یہ یہ لوٹا ہٹ بھی جائے گا اس کا نشان باقی رہے گا واہ 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 یہ چھوٹا موٹا نشان تو ہٹ جائے گا کوئی بھی اچھا ڈرمیٹالوجس تمہیں کریم دے گا یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن جو نشان تمہاری روح پہ پڑا ہے واہ واہ اور جو نشان تمہارے بچوں کی روح پہ پڑا ہے ان کی سیلف رسپیکٹ سیلف اسٹیم تم نے ساری سر بازار نیلام کر دی لوٹے ہوئے قابو دی پتین و حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ سے یہ ہے پتین و حضرات ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پرائم نیسٹر میاں شہباز شریف کے ساتھ آپ خیریت سے ہیں میاں شہباز شریف کے ساتھ بلکل اوکے بہت دکھی بھی ہیں آپ پریشان بھی ہیں دکھی آپ ہیں پریشان حمزہ شہباز ہے دیکھیں نا یہ ایک پنجاب نمہ چیز ہے جسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی اسے سائیکل کہتے ہیں کبھی دیکھیں تھکی ایرانی سرکس یہ اتنے افسوس کی بات ہے آپ کی طرف ہم آتے ہیں بعد میں پہلے میاں صاحب کے ساتھ دو تین باتیں میاں صاحب حکومت میں آئے ہیں جب سے بجائے بھلائی کے کوئی کام کرنے کے عوامی خدمت کرنے کے آپ کا سارا زور زمانتوں پہ ہے یا رب گل پتہ کی سارے فساد دیجر نیازی ہے گا جناب اوہ نا ساڑے ہوتے ہیں نکیس پاندھا نا ساڑا ہے حال آپ کے بزراء جی وہ غریب حرکتیں کر رہے ہیں یہ مفتا اسماعیل کیا کر رہا ہے آپ خود کیا کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے ویڈیوز تو آپ کی دیکھنے والی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ جی وہ بجٹ کی جو ڈاکومنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نیا ڈرافٹ آ رہا ہے اس کو پڑی ہے اور وہ جو آپ کا اطاعت تارد ہے وہ اس نے کیا عرکت کی جس اطاعت تارد کو میں جانتا تھا وہ انتہائی ڈیسنٹ آدمی تھا اوہ میرے خیال ایم ایم دا بڑا فین ہے یہ مائک ہے آپ سیٹ پہ بیٹھ جائیں میں ناشنے دینا آپ صرف انگلیوں پہ ناشتے ہیں اچھے لگتے ہیں میاں صاحب فلور پہ نہ ناشتے ہیں انگلیوں پہ ناشنا ایتن سائدہی اسے پہاڑی اللہ دے دے انگلیوں پہ ناشنا نوری نوری اس نے پہاڑوں کا موسیقی میں چنگا پہلا پہارتے چڑے ہیں انہیں تکہ دیتا بیٹھا جب ایدھے چلتے ہیں جی بے جی بے ٹکٹا لے جاؤ ٹکٹا لے جاؤ نوری کنگا ٹکٹا لے جاؤ ٹکٹا لے جاؤ لینڈ بنا لو لینڈ بنا لو چلا بے اٹر پہڑ کے اٹر پہڑ کے آو درا پہلا کرتا پہندہ آدھی ہے تیانہ بے تیانہ پیچھلی عربی تو گھوٹے دے سٹل والے سی بے گھوٹھے دیا ٹھکے ٹکٹا بے بسم اللہ بھڑ کے رکھو ٹکٹا دیا ٹھک tua ground آئیے آئیے پی ایم صاحب کیا پی ایم صاحب پی ایم صاحب لگائی ہوئی آپ نے باقی آپ کیوں یہ پنگا کیوں لیتے ہیں جو کام کرنا نہیں آتا انہیں کرنا آتا ہے جو کر رہے ہیں نہیں گھر کا بیدی لنکا ڈھار ہے آپ کے بارے میں انتہائی لا جواب میم میں نے پڑھا ہے میم نہیں تھا یہ ٹویٹ خوابر گممن کہتا ہے کہ شباز شریف نے ساری عمر پیسہ خرچہ ہے بطور چیف منیسٹر بطور پرائم منیسٹر آپ جب پتا چلا کہ پیسہ کمانا بھی خود ہے تو ہاتھ پیر پھول گئے آپ کے ساتھ یہ ہو رہی ہے سر کہ ایک تو فراوانی نہیں ہے اوپر سے بھائی کی نگرانی نہیں ہے ہجے گلینڈ نہیں ہوئی فروانی بھائی کی نگرانی اور کمیشنز کی شادمانی شادمانی ہو شادمانی شادمانی ہو مبارک آج کا دن رات آئی ہے سہانی شادمانی ہو شادمانی ابو جی مجھ سے جہاں وہ سائیکل نہیں چل رہی اور آپ ڈانس کرتے جا رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے افطاد صاحب بہت زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے زیادتی تو آپ کرتے چلے جا رہے ہیں کیا زیادتی کی ہے میں نے کبھی آپ کسی ہوتیل میں بیٹھ کے ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے ہوتے ہیں کبھی را جاتے ہیں کسی افسر کو پکڑت کہتے ہیں مجھ سے ہلف لے لو آپ کیا ہیں بھئی آپ یہ دیکھئے پرویز علائی انکل حبار ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ نے جو پرویز علائی انکل کے ساتھ کی تھی یاد ہے جی ان کے اختیارات سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایوان اقبال میں آپ کیا کرنے گئے تھے میرا موڈ بن گیا تھا تو کل کو لاری اڈے چلے جانا وہاں پہ بھی جلاس کر لینا ہم آمانی لوگ ہیں افطاد صاحب ہم وہاں بھی کام کریں گے ہمیں کوئی شرم نہیں اس میں اضافہ کر دے کوئی حیاء بھی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں ساتھ سر اے نہیں کہنے تھکی رانی سرکس اسی ڈیک کے اٹھنا ہے اٹھ کے ڈگنا ہے ڈیک کے لمحے پہنے ہے اے ساڑا شیر میرا پورا ہونے جا رہا ہے اے تندیے مخالف سے نہ گھبرائے اوکاب باڑی چاہے باڑا لے گا تندیے باڑے مخالف اے کہتے ہیں اے تندیے باڑے مخالف سے نہ گھبرائے اب وہ کھبرائے اوکاب آئے ہائے ہائے یہ تو اڑتی ہے تمہیں نیچا دکھانے کے لیے اللہ اللہ میرے درسان رجل سفیر رہ گئے نہیں کہا رہا تھا میرا سفیر ہے ایک فیمچائد ہے اب میری پریکٹس کا ٹائم ہو گیا ہے جی جی آ جائیے رام سے رام سے رام سے اے پرے سفیر اے پرے سفیر ابو جی پی ایم صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مشکلات آ رہی ہیں سائیکل آپ سے چلنی رہی تھکیرانی سرکس لے کے آگئے ہیں آپ کی وجہ سے تو مجھے بزدار ایک مدبر لگنے لگ گیا ہے تو آفتاد صاحب بتائیے ہم کریں تو کیا کریں جائیں تو جائیں کہاں جائیں تو جائیں کہاں جائیں تو جائیں کہاں سمجھے گا یہاں کون ڈل کی زبان نہ آپ کے لیرکس ٹھیک نہ آپ کی سر ٹھیک آپ انتہائی بے سرے اور بے مرشدے ہیں ہم ہے راہی پیار کے ہم سے کچھ نہ بولی ہے جو بکار سے ملا ہم موسیقے ہو لیے ہم موسیقے ہو لیے آفتاد صاحب آپ کو ہماری حکومت کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے یہ گانہ جس فلم کا ہے نا اس کا جو ٹائٹل ہے بس اسی سے سمجھ جائیے فلم کیڑی ہے بھئی فلم کیڑی ہے کونسی فلم ہے یہ کونسی فلم ہے کونسی فلم ہے فلم ہے نو دو گیارہ ہم ہے راہی پیار کے ہم سے کچھ نہ بولی ہے جو بھی پیار سے ملا ہم ہے پیار کی سیکل تو اٹھا لیا بھائی کیا ہوگی اب اب گدہ تیرا پیر میری پیر بھائے اکل میری سیکل تو مجھے امیر صاحب بات سنیے اگر نہیں چلتی تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے میں نے نہیں چھوڑنی آفتاد صاحب ہم سے کچھ نہ بولی ہے جو بھی پیار سے ملا ہم موسیقے ہو لی ہے یہ نہ کریں اس طرح آپ اپنا مزاک اڑا رہے ہیں کیوں جی دیکھیں نا آپ نے تیس سال حکمرانی کی ہے یہاں پر بادشاہی کی ہے اور بھائی صاحب سے رنگا بھی نہیں جا رہا کہ رنگتے کس طرح ہیں آفتاد صاحب یہ پریکٹس میچ ہے نہیں نہیں آپ نے انہیں بغیر سہارے چلنے کی کبھی پریکٹس ہی نہیں کروائی ساری عمر کرچز پہ آپ بھی چلتے رہے بڑے بھائی بھی چلتے رہے اور یہ بھی چلتے رہے چلو اے تھی میری کرچز پہ چلتے رہے آپ بڑے بھائی کی کرچز پہ چلتے رہے بڑا بھائی ان کی کرچز پہ چلتا رہا ہے جس پر اب آپ چل رہے ہیں اچھا میں ایک اور کرتب بھی جو ہے وہ کر سکتا حکمران صاحب آپ کو پتا نہیں وہ کونسا میں موچوں کے ساتھ جو ہے وہ سائیکل اٹھا لیتا ہوں موچھے آپ کی ہے نہیں اٹھائیں گے کیسے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے موچھوں کے بغیر ہی ہو رہا ہے نا اوہ بڑی گہری باتیں کرنے لگیا یہ سٹ لگیے تو پر مندہ گہری بات ہی کر دی سٹ یعنی کولے پہ سٹ لگی کولے پہ نہیں جانا کاش کولے پہ لگتی ایدھے دلتے سٹ لگیے دلتے دلتے دلے امید توڑا ہے آہ دلے امید توڑا ہے بھائی واہ 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 دلے امید توڑا ہے جوہے وہ کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے اپنی کہانی اپنی کہانی اپنی کہانی ہے میری قوم ہے میری قوم اپنی کہانی کسے کہیں ہم اپنی جوہو کہانی بہت زیادتی ہوئی ہے لاؤ جی یہ جناب بھور کر رہے ہیں یہ سیکل دے کتے بھی فیل ہو جانے پہلے سے فیل ہے دیکھئے ہمیں وہ سیکل دی گئی جس کے کتے بھی نیازی جو ہے وہ فیل کر کے گیا ہے یہ بھی نیازی پہ ڈال دیں جناب اسی نے کیا ہے یہ دیکھئے اس کی حالت یہ گنجی سائیکل یعنی کہ اس کا نام یہ گنجی سائیکل اب آپ خود کہہ رہے ہیں گنجی سائیکل نہیں کہا کوئی بات نہیں پیٹے آپ مٹ گارڈ لیس کہی آئندہ گنجی نہ کہنا ٹھیک در گنجی مجھے کہتا اب ٹینشنل ہے یہ مٹ گارڈ لیس اور نرس میں گھنٹی ہے نہ ہی کوئی اور سمان ہے لواز بات کے بغیر جو ہوا ہمیں سائیکل دی گئی ہے کیا افتاب صاحب یہ بتائیے کہ یہ سائیکل ٹھیک کس طرح ہوگا اب امور سائیکلیات جو ہے وہ تو عساق ڈار صاحب ہی بتا سکتے ہیں ان کا تجربہ بھی ہے ہاں وہ تھی کم نسمجھیں جی جی وہ سائیکل پورا کھول کے فیٹ کرنے لگے یہ آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے باقی بجٹ جو ہے وہ ہی ٹھیک کریں گے آکے آپ نے سائیکل پوچھا ہے بجٹ نہیں پوچھا افتاب صاحب اب ہمیں جو ہے بسک کرنے دیجئے چلو بھائی چلو بھائی برے نصیب میرے برے نصیب میرے میری ہو ہے پیار میرا چکر چلا کے کوئی لے گیا اقتدار میرا برے نصیب میرے کوئی نہیں جو میرے دل درد نو جانے کوئی نہیں جو میرے دل دے درد نو جانے اے روگ لائے نسائیں جوانیاں مانے برے نصیب میرے برے نصیب میرے ہویا پیار میرا چکر چلا کے کوئی لے گا اقتدار میرا برے نصیب میرے ایسے سائی نے آپ کو کس کام میں جھونک دیا ہے پتہ نہیں سامتے پتہ ہی لگا آپ کاکے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلا اوہ یار میں تے کنا ساں کہ اعتبار کدھی نہیں کرنا کدھی نہیں کرنا یاد ہوئے گا تو انہوں سڑکا تے کسیٹنا جے پیس بھار کے پیس ایویں نکالنے نے تن یاد ہوگی کدھر کیا سارا کچھ اوہ یار لالت اور خوف دا ایسا پردہ پہ میرے دماغ تے کچھ سامنی لگی کچھ سامنی لگی ہوئے 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 میں کہتا رو پی ایم تے آگے ساں لانگ بوٹ رات نو چھاپے اور پی ایم بن جانے پی ایم دا بھی ملتا لے لیے لیکن نہ نہ چھوڑے آپ نے بھی ویسے کی ایک رائے پہ پانی پھی رہا افسوس صد افسوس آپ بیٹھیں ذرا اچھا 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 در سو ہائیں کرو کی اسی اے تے ہونیا اصل میں آپ دونوں کے بوسز اور ہیں آپ کی طاقت کے سوتے دو مختلف جگہوں سے پوٹتے ہیں کی میں پڑا آپ کی طاقت کا ممبا آپ جانتے ہیں کیا ہے اوہ یار کیا ہے دس دیکھ لے نہیں دس یار سب کے سامنے کہہ دوں نہیں نہیں گیٹ نمبر چار ہے آپ کی طاقت کا ممبا اونہ ممبا بھی دس اس کا ممبا میں بتا چکا ہوں چند دن پہلے وہ بھی یہ گیٹ ہے سولہ سو پینسلوینیا ایونیو واشنگٹن ڈی سی وہ ہیں اس کے بوسز وہ اس سے نیچے کس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا یہی بجاہ ہے کہ دیکھیں آپ کی ہر چیز کو وہ ڈیفائے کر رہا ہے آپ نے مشرف کی بات کی اس نے کہا کہ کونسا مشرف کونسی رواداری بسی آپس کی بات ہے بڑے میاں صاحب نے یہ فضول شاٹ کھیلی ہے اے انہوں اجازت دینا لی ان کی اجازت میٹر بھی کرتی ہے بھلا خود وہ آنی سکتے اور مشرف کو اجازت دے رہے ہیں گلانی صاحب نے بڑی مناسب بات کی ہے کہ اس کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں اس کے فیصلے کرنے والے آپ سے پوچھ گیا تھا مشرف اے گلت اسے بلکل ٹھیک کر رہے ہو اسی ایدر انہی آسائی ادھر انہی دیکھیں نا آپ نے طالبان والی بات کی کہ طالبان کے ساتھ صلح صفائی یہ وہ وہ کہتے ہیں جی کون سی صلح صفائی انہوں نے جو کچھ کر رکھا ہے پہلے اس کے بارے میں تو معاملہ لے کر آئیں پارلیمنٹ میں آئے گا تو دیکھیں گے آپ اور وہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے یہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہوں گے پھر آئی ایس آئی کو بطور ویٹنگ آثورٹی آپ نے تو معمور کر دیا بلکل ایس آئی ہے لیکن وہ ڈیفائی کر رہے ہیں آپ کو کہ آئی ایس آئی کون ہوتی ہے کہ اس کا کام کس طرح ہو گیا وہ اس لیے کہ فیلحال وہ گیٹ نمبر چار سے نہیں ڈرتا یار میں تہران ہے گا گیٹ نمبر چار آلے ایک اور گیٹ تو گبرائے ہوئے وہ کونسا گیٹ وہ بھی ہے ایک یومین بیجنگ وہاں بھی بہت سے مسائل ہیں ایک ایک بات انہوں نے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ 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 کیا ہو رہا ہے سازش کی بات وہاں بھی ہوئی ہے پاکستان کے اندر منمانی تبدیلیوں کی بات وہاں بھی ہوئی ہے آخر کیا ضرورت پڑی تھی کہ فوری طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک کلیریفیکیشن دینے کی انٹرپیٹیشن دینے کی جو ہی واپس آئے ہیں بیجنگ سے انہیں کلیر کرنا پڑا جی ہمیں کوئی سازش نظر نہیں آئی اوکے نہیں نظر آئی ہوگی لیکن عمران کا موقف اس پر بھی بہت شاندار ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام کب سے ہو گیا یہ بہترین طریقہ ہے بحث کو آگے بڑھانے کا کہ میری رائے کے مطابق اس طرح ہے آپ کچھ اور سمجھتے ہیں تو آپ کی انٹرپیٹیشن ہے اور جب اس طرح کا تصادم ہو تو پھر اس پر کمیشنز بنتے ہیں جوڈیشل کمیشن بن جاتا فیصلہ ہو جانا تھا اوہ یار گلت ہے سائن تو شروع ہوئی تو سائن اسی طرح بیچ میں ہے نا سائن آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا سائن نے آپ کو اس میں جھونکا ہے سائن ہی اب آپ کو لے کے آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں رگیتہ بھروں گا کہا آپ نے کر کے اس نے دکھا دیا نو جی ان نمی ایٹم میں تو انہوں نے سیکل دیا آخری ایٹم دھانیوں صبح تڑکو جہدت لینی ہے لو بھئی سارے طرح لینڈ بنا کر کٹھے لینڈ بنا لو لینڈ بنا لو لینڈ بنا لو جی یہ پوٹھی کرتی لگ دا واقعی ساگڈار نے ٹھیک کر نہیں آپ کو میں وہ چیز کر کے دکھاؤں گا جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی بھائی 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 یہ گھر کس سے دیکھیں آپ نے ایساگڈار انکل سے دیکھئے جادو دو سمتوں میں جو ہے وہ چل رہے ہیں ایک تاہر ادھر جا رہا ہے یہ پیپلز پارٹی ہے اور یہ نون لیگ ہے پیپلز پارٹی بہتر چل رہی ہے دیکھو نا ہری ایٹم آلس ہی جا رہی ہے چھلا جا رہے ہیں پیڈل پیڈل ہمزا صاحب تسیئے پیڈلے پہہ رہے ہیں چین دے ہوتے ہیں سمجھلو جی آرہا جا نا ہوری مرواندے نے اکتے دار لےنا کو آفتاب صاحب دیکھئے کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ بہت یہ ہاتھا تھا رکھو جہری مشکت دوسرا پیڈل کے سمجھل نہ چلے گا پہے واپس یہ تو چلے یہ آپ نے دیکھا کہ میں نے پنجاب کا پہیا جہاں وہ گھما دیا ہے اب ترقی کا پہیا چل چکا ہے بھائی تیرا سائٹ میں ہٹنا کوئی مسئلہ ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ موچ آ گئی ہے کیا ہے یہ تیری جھلک شرفی کی والی کیا بات ہے تیری جھلک شرفی یہ سہلا چکر تسی ہے نا ہم ترکی لے جو نا انہیں پیسے ملنے اوہ آفتاب صاحب لگتا ہے کہ ہم آئس برگ سے ٹکرانے والے ہیں ناو اٹس ٹو لیٹ میاں صاحب اٹس نیور ٹو لیٹ اچھا فانسی بیچہ بھی یہی ہے نا تسی بڑی بڑی ایٹم دیکھی ہو نی جیڑی تو انہوں نے ایٹم دانی ہے میشہ دیکھ ہو نا تسی اگلا پہیا چوکے چلا رہے ہوں دا بندہ ہے پچھلا پہیا چوکے چلانے کے سائکل نہیں اب میرے سے نہیں اٹھایا جائے گا میں بہت گھائل ہو چکا ہوں دیکھو لوگانے ٹکٹا لیں گیا گندے آنڈے وجن کے ٹماٹر وجن کے بستی ہوئے گی میں گائی ہنی ہے ٹماٹر آنڈے تیرا پیو لے کے دے گا زمان ذکریہ صاحب کر کے دکھائیں گے زمان ذکریہ صاحب اپنی پونچ سے اس سائکل کو اٹھائیں گے کس سے پونچ سے آئیے 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 اور یہ پوچھ دی ایڈی پکڑے پاہی کہ اپنی پوچھنا بالا کر دے ہوں دا سائکل جی زمان ذکریہ صاحب ہم آئی بڑھو ذرا تو انہوں نے پوڈیشن بڑھا دیا میں پوڈیشن میں کینچی تے چلا کے سائکل بکھاما گا جناب چلے چلائیے چلو جی چلو جی آؤ کینچی نہیں چلتی ہے اسے کینچی نہیں چلانی آتی جھوٹ بول رہی ہے میں نے تو سکار کے دہاؤ سائکل بھی چلا دا چلو گولی مار کینچی نو نماز اوڑ بھی گئے لیا افتاب صاحب لاسٹ رائیڈ ہو رہی ہے ہم سب اس سائکل پر بیٹھیں گے آئیے آئیے بھر باکی آئیے پیئے کے اوپر بیٹھ کے اوپر بیٹھ رہی ہے چلو جی بھائے آئیے 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 آن دے ہو آن دے ہو آن دے ہو سجے کٹ کے سجے کٹ کے اور موٹا سائکل جو فس گیا ہے اس نے رکا نہیں جا رہا وہ لڑک گیا ہے پیچھے موٹے دے پیچھے پتھر رکھو تو دین ازرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے اے بی سی ڈی اے بی اچھ جی اچھ آئی جے کٹ کے ساتھ رہا ہے کلاس میں آتا یہ جو میری بات سن لیں پہلے بھائی جان کلاس میں جب بیٹھے ہوتے نا تو ایک ہی چیز ہوتی ہے جسے سب دور آتے ہیں ہم یہ لگ لگ سبق ملتا ہے جو لگ لگ سبق دیا ہوا ہے بات لگ دیتا ہے نا تو یہ بے خوب کے یہ بچے کابل کنے ہوگا پوزیٹیو بات یہ ہے کہ اس کلاس کے تینڈنس بڑھتی چلی جا رہی ہے سبحان اللہ یہ اس کو تو نکالو یہ سینٹر میں ہے نا 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 یہ بچہ نہیں جا سکتا کہ پناہ گاہ کا ستیہ ناس کر دیا اور الٹیمیٹلی پھر ریوائیو کرنا پڑ جانا وہ تو تاب ہے نا کہ اگر خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئے مجھے تو اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں تو آپ کو لگ دا ہے خان صاحب واپس آسی بظاہر تو لگتا ہے لیکن نہیں لیکن کیا لیکن یہ کہ اسے نہ لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے گا اور اس کے بڑے امکانات ہیں کہ اس ایڑی چوٹی کے زور سے اسے روک دیا جائے یعنی فیر ایلیکشن ایلیکشن فیر ایلیکشن دل جلانے کی بات کرتے ہو این خیال استو محال استو جنو است اللہ خیر استو یہ خیال جو ہے نا یہ محال ہے اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوگا یہ ان کا خیال پپو خان اپشانے ہیں تسی پپو خان اچھا سٹوڈنٹ یہ بھی ڈھولک شولک کا کام کرتا ہے نا سار جی یہ سارا ہی بہت ٹیلنٹیڈ ہے بس انہیں گائیڈ لائن کی ضرورت ہے ویسے بلو تمہارا گھرام بڑا زبردست ہے شکریہ تم گھرج میں بولتے ہو اور باقیدہ گھرج میں بولتے ہو ہی سارے سٹوڈنٹ ہیں نا اساں سکھائے اچھا تم شروع کرانا کلی میں نہ دیں چھے نہیں جی کوئی امکرا آلو میہ آلو میہ آلو میہ آلو میہ آلو میہ آلو میہ کتھا گیا ہاں ہیں کتھا گیا ہاں ہیں سبزی دیل کوکری ویچسو ستا پیا ہاں ہیں بتاؤں نے لت ماری روندہ پیا ہاں میں گاجری نے پیار کی تاخلدہ پیا ہاں میں گاجری نے پیار کی تاخلدہ پیا ہاں میں کیسی گال ساری پڑھائی چو بھی گروبت نہیں جا رہی کدھی کچنار تے چھوٹے گوشدہ ذکر نہیں ہے آ جا کے آلو نے لت ماری ہے بتاؤں بار گیا ہم روز آلو نہیں کھا سکتے پلیز ہم بکرا میاں پڑھائیں اور بکرا کو یہ چھوٹا کہتے ہیں چھوٹا میاں چھوٹا میاں کہاں گئے تھے بڑے میاں کے پاس لندن گئے تھے یہ آلو میاں کی بات ہو رہی ہے اچھا یہ آلو ہے جس کے مرضی سال لگا دو یہ فیٹا آجاتا ہے اچھا جی اچھا جی سنا رہے ہیں ایک ساتھا ساتھا دو ساتھے چودہ ایک ساتھا ساتھا دو ساتھے چودہ تین ساتھے ایک کی چار ساتھا اٹھائی پنجو ساتھا پہلی چھ ساتھا بتالی ساتھا 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 دو ساتھے چودہ دو ساتھا تارے تھے دس دیا ستھا رہے ہیں دس دیا ستھا رہے ہیں ایک ساتھا ساتھا دو ساتھے چودہ کیا ہے یعنم پاجی تنہو حج علف بیس رونی پاپو خان ہے سو بان گا جناب فیسر آبادہ دہ جیڑا اچھا کوال انہو لحکیٹ اور دہ کیا ہے ان کا عرکسٹریٹر ہے اور کوئی سٹویکٹر دا تے نہیں پتا ہے بارحال اونا دا ڈریور ہے میں سارے کوالا دا گڑی نی شرین آجا نہیں یار ایسے ہر چیز میں گانے گائے جا رہے ہو یہ کیا میوزک کا شو ہے تلیمہ کا شو ہے جنہاں تلیمہ دینڈے لوگانو الف بے پے تے تے سے 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 آگے تمہیں چکے الف بے نہیں آتی مجھے پتا ہے اس نے رک جاؤ گے آتی ہے جیمچے ہیخے دال ڈال اس سے آگے سناو اس نے کہا ہے کوئی نہیں مر جی سوال ہے کاف جی پڑا سیٹسپائیڈ لگ رہے ہیں آپ ملک کے کیا لہت ہوئے میں کب سیٹسپائیڈ ہوں پاکستان کے حالات انتہائی پریشان پاہ جی یہ سترہ سالہ تو سن رہے ہیں نام مولا اے گل بدل نہیں نہیں جو حالات اس وقت ہو چکے ہیں پاکستان اس نہج پہ کبھی نہیں آیا تھا آپ کی معیشت برباد ہو رہی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو پھر واپس نہیں آسکے سری لنکا کے حالات دیکھ لیں وہاں کیا ہوئے ہیں سری لنکا کے اخراجات ہماری نسبت بہت کم تھے اور پھر ڈیفالٹ کر گیا ہے ہم تو بائیس کروڑ ہیں اب بھی وقت ہے آخری موقع ہے ٹھیک ہو جائیں ورنہ بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی یہاں بالا ہونے بھی تو تو سنا کریے گی میرا بس چلے نا تو امپورٹس فارٹی پرسنٹ پہ لے آم اور خاص طور پہ فارم آلیو آئل پھر آپ کی چائے فارٹی پرسنٹ پہ لے آئے نہیں گزارا ہوتا نہ کرے جو اس کو کھانے کو نہیں مل رہا کہتا ہے نا جی تیل نہیں مل رہا نہ کھائے وہ پانی میں پکائے کھانا ایسی کیا موت پڑتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے مسائل حل کرو یہ تم ہی کرو گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے کسی آئی ایم ایف نے تمہیں بچانے کے لیے نہیں آنا تمہیں مزید ڈبونے کے لیے ضرور آ جائیں گے تمہاری لاسٹ رائٹس میں شرکت کرنے جنازے کو کندہ دینے نہیں صرف چیزہ لینے آئیں گے یاد رکھنا جو بھی آئے گا یہ بڑی بڑی گاڑیاں بلکل ایمپورٹ کرنا بند کر دیں تیرہ سو سیسی میکسیمم جو پہلے لے کے گھوم رہے گاڑیوں ان کا کیا کرنا ہے بھئی جو پہلے آ چکی ہے وہ تو آ چکی ہے نا نہیں مت ایمپورٹ کرو کوئی لگجری آئیٹم مت منگواؤ اللہ کرے آپ کی باتیں مان جائے آپ کب کے کھپریں ان کی کھوپنے جاتے ہیں اچھا بات ماننے کا چوئس والا معاملہ ہے ہی نہیں اب جوتوں کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ منوایا جائے گا ٹیک اٹ اور لیو اٹ ہمارے ہاں کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم جیو پولٹیکس اور جیو سٹیٹیجی سے جیو اکنومکس پہ چلے گئے ہیں لیکن اس کا کوئی عملی ثبوت ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے کہ سنسیر ہی کوئی نہیں تھا آپ یقین کیجئے شکیل صاحب میں نے اس کی انیٹمی پہ دن رات ایک کر کے جتنی سمجھ مجھے آئی ہے پرابلم کی کہ پرابلم ایریا کیا ہے اب دیکھیں یہ جو قدر سنسیر تھا بلکہ بے حد سنسیر تھا اس کو ٹیم ہی بڑی ناکس ملی اور ابھی وہ ٹیک آف کرنے کو تھا ٹیک آف نہ ان دی سنس اف ترقی ان دی سنس اف ورک اس کی ورکیبلیٹی آ رہی تھی کہ کووڈ نائنٹین آ گیا وہ ختم ہوا ہے تو دیگر معاملات آ گئے اس کو فارق کر دیا گیا پھر اس نے ریاکٹ کرنا تھا اب وہ کر رہا ہے وہ تو ریڈیم ہو گیا ہے عمران خان کی ریڈیمشن لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ کسی امریکہ یہ کسی ادارے کسی اپوزیشن نے اس کو ریڈیم نہیں کیا یہ ریڈیمشن اللہ نے اس کو توفہ میں دی ہے اور توفہ کس بات پہ تھا اس کی سنسیرٹی انکیپیبلیٹی اس کی اپنی جگہ موجود ہے لیکن یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اب اگر اسے موقع ملتا ہے تو اس کی سپورٹ میں اسے ناپسند ہو وہ تو ایکسپٹ نہیں کرے گا لیکن اس وقت ہمیں ایک براڈ بیسٹ بخدا یہ اشد ضرورت ہے ایک براڈ بیسٹ نیشنل گورنمنٹ کی نیشنل گورنمنٹ بنے گی تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ پوری دنیا کو میسج جائے گا کہ وہ پوری دنیا ہوں پیج ایک بات دوسرا یہ جو پولرائزیشن کی فضاء ہے یہ جو ایک دوسرے کو گالی دشنام ترازی کے بغیر ہم رکتے نہیں ہیں وہ نیچے آ جائے گا معاملہ اور آخری انتہائی کی امتی بات جو قلید کامیابی ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے کہ جب یہ تب اکٹھے بیٹھ کے فیصلے کریں گے نا تو کلیکٹیو رسپانسیبیلٹی کا میکنزم چلے گا پھر بلیم گیم نہیں ہوگی پھر اگر میرا پروجیکٹ ہے نا تو سب اس کو اون کریں گے اور اس کو بچانے کی کوشش کریں گے پہلے پاکستان کو بچا لو پاکستان بچ جائے پاکستان نے دو سال میں بچ جانا ہے بایدوئے یہ کچھ تیس سالہ منصوبہ نہیں ہے اور اگر تو کوئی سر پھراو نا بیٹھا ہوا یہ ایک سال کے اندر اندر ملک اپنی ڈگر پہ واپس آ سکتا ہے میں دیکھتا ہوں کس طرح لوگ امپورٹ کرتے ہیں یہ سان لفظہیں سمجھاؤ کرنا کیجئے کرنا یہ ہے کہ بچت ہر کوئی بچت کرے جو جتنی بچت کر سکتا ہے کچھ دیر کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے ایک سال کے اندر اندر اپنا اگلا پچھلا کرزہ اتارنا ہے ہم نے ایک سال کے اندر اندر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے چاہے پھر آپس میں جوتم پیزار ہو جانا فیلال ایک جگہ تگڑے ہو کے کھڑے ہو جاؤ اور اس کو انشور کون کر سکتا ہے سانجی میں دسا انہوں پاک فوج ہی کر سکتی پاک فوج اکیلے کچھ نہیں کر سکتی تمہاری غلط فہمی ہے یہ پاک فوج کے ساتھ جرنل ویل ملتی ہے پالیٹیشنز ملتے ہیں شاہب آؤ جڑے لٹرال لٹری ہوئے رندے اس وقت ان سب کو ایک جگہ بٹھانے کی چاہے بالکل دل نہ چاہے لیکن وطن کے لیے ملک کے لیے آپس میں انہیں بغلگیر ہونا چاہیے ایک truth and reconciliation ہوا تھا نا ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا نا اور اس کا شاکسانہ آپ کے سامنے اس کو آپ NRO کہہ لیں کہ NRO پہلے جو ہوا تھا وہ بھی اسی پیٹن پہ ہوا تھا لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی نیا social contract کرنا پڑے گا ورنہ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ پاکستان will be even worse than a banana republic سری لنکا کے حالات سے بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر کب کھلیں گی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہم اسی طرح گزارہ کر لیں گے آپ کے بچے نہیں کرنا چاہتے اس طرح گزارہ وہ اگلی جنریشن ہے یہ مطمئن نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ react کر رہی ہے یہ عمران کی محبت میں سارے نہیں باہر نکلے ہوئے صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران وہ بات کر رہا ہے جو سکہ رائجل وقت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اپنا پیٹرن اپنا معاملہ چینج کرنا ہے ہم کیا کمی ابنیں کمی ابنیں کمی ہو کے رہیں گے ہم اپنے پیروں پہ کبھی نہیں کھڑے ہو سکیں گے حالانکہ اگر آپ دیکھیں یہی ینگسٹرز جو ہیں ابھی انہوں نے کام شروع کیا ینگسٹرز نے یہ جنریشن میں جس کی بات کرنے لگا ہوں جوان ہوئی ہے چار سال پہلے اور انہی چار سالوں میں آپ کی ارننگ تھرو آئی ٹی چار بلین ڈالرز کراس کر گئی ہے تو اس جنریشن نے ایکسپٹ نہیں کرنا اور یہی وجہ ہے کہ وہ باہر نکل رہی ہے اور اگر اس کو وینٹی لیٹ نہ کیا گیا تو پھر دیکھئے گا کرائم ریٹ کتنا بڑھتا ادارے پہلی مفلوج ہیں لائن آرڈر سیچویشن کریئٹ ہوگی باہر بیٹھے ہوئے گھات لگا کے بیٹھے ہیں دوربینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب ان کے نیوکلئر ایسٹس کو ڈی فین کرتے ہیں ہم جا کر کب جا کر ہم ریکوڈک پہ قبضہ کرتے ہیں بھائی جان میڑا ایک سوال ہے جناب اے ریکوڈک ویچ کتنے زمال پہ ہے آپ کے خیال میں کتنا ہونا چاہیے کچھ تو سنا ہوگا نا ہروڑیں تو ہوسی ضرور یہ ایکچلی ون تھاؤزنڈ بلین ہے ون تھاؤزنڈ بلین سے بھی زیادہ ہے بتایا کم جا رہا ہے کہ جناب ڈھائی سو بلین ڈھائی سو بلین بھی آپ کے کرزے سے آلماس تین گناہ زیادہ یہ ون تھاؤزنڈ بلین سے زیادہ کا سونا پڑا ہے جو اونے پونے ہم نے فضول ڈیلز کرتے ہوئے بیچ دیا کچھ بیچ دیا کچھ بیچ میں پڑا ہے اب سارے رولے اس کے ہیں اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس ریئر ارث منرلز ہیں ہمارے پاس ایسے جو سوچ نہیں سکتا جیم سٹونز ہیں آپ کے پاس اتنے شاندار پا جی کیوں نہیں کڑڑن دے رہا کون نہیں کڑڑن دے رہا یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ پتہ ہے کون کر رہا ہے آپ خود چھوڑا بلو گانا سناو یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے سازش کے تانے بانے ہیں سب ایک دوجہ کے کانے ہیں سازش کے تانے بانے ہیں سب ایک دوجہ کے کانے ہیں خوشحالی کے جو فسانے ہیں گلاس توڑا بارا آنے ہیں بسنا منظور کا نعرہ ہے یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے سازش کے تانے بانے ہیں سادش کے تانے بانے ہیں سب ایک دوجہ کے کانے ہیں کانے ہیں سب ایک دوجہ کے کانے ہیں سب ایک دوجہ کے کانے ہیں خوشحالی کے جو فسانے ہیں کلاس تولہ بارہ آنے ہیں بسنا منظور کا نعرہ ہے جو بلک ہمارا ہے انکو جان سے پیارا ہے یہ جو بلک ہمارا ہے انکو جان سے پیارا ہے بلک ہے ٹھیک ہے انکو جان سے پیارا ہے